فائق صدیقی سنجاب میں حمزہ ککڑی کی حکومت گرنے کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کو بھی خداحافظ کہنا پڑے گا اچھا اس سے پہلے کہ ہم مزید گرائے میں اتریں ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا ایک حقیقت پچھلے ستر سالوں سے اسٹیبلشمنٹ حکومتیں چلانے بنانے گرانے میں بھرپور کردار ادا کرتی رہی ہے اور ہم اس کو صرف نظر کرتے رہے ہیں جنرل باجوہ اور بندیال نے اتنی بے شرمی اور بے باقی کے ساتھ پاکستان پر حملہ کیا ہے کہ سارے ہجاب ٹوٹ گئے ہیں معیشت خراب کر دی لوگ بھوک اور افلاس کے مارے دہائیاں دینے لگے خودکشی پر اتر آئے اور وہ کرپت حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے کرپت لوگوں کو سامنے لاکر اچھا اب ان حالات میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اپنا نام تاریخ میں عمل کر لیا انہوں نے کھل کر پرو ایکٹف سیاست شروع کی ہے اور تاریخ میں مور رخ ان کا نام لکھے گا دیکھیں موت تو ایک دن آتی تو وہ چلی جاتی ان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں اپنے وطن کے لیے یہ کام کر جاؤں لوگوں کو پرو ایکٹف کر جاؤں اور اس گندگی بھی سے کارپٹ اسٹیبلشمنٹ کی اٹھا دوں تو میں سارے زندگی کے لیے تاریخ میں عمر ہو جاؤں گی انہوں نے وہ کام کیا ہے انہوں نے کھل کر نام لیا اور کہا بتایا کہ لاہور کے سیکٹر کمانڈر برگیڈیر راشد حمزہ کو دھاندلی کا پورا ٹاکس سوپا گیا ہے اور انہوں نے دھاندلی کی تیاریاں بھرپور انداز سے شروع کر دی ہیں اچھا دیکھئے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کھل کر جو بات کی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں کیوں دیکھئے اب بیچ کا تو کوئی رستہ رہنی گیا ہے اب بیچ کا کوئی رستہ نہیں ہے جس بے شرمی سے انہوں نے کرپٹ لوگوں کو لا کے ان کی حکومت قائم کی ہے اور اب تک ان کی سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اب آپ بھی کھل کر سامنے آئیے اب یہ نام لینا نیوٹرل کہہ کے پکارنا یہ کہہ کے وہ کہہ کے نہیں فوج کہہ کے مت پکاریے جس کا میں مخالف ہوں کہ فوج میں لاکھوں دوسرے بے قصول لوگ ہیں جنرل جو بھی آپ کے ساتھ برگیڈیر جو بھی آپ کے ساتھ ذاتی کر اس کا نام لیجئے یا اس کے عودے کا وہ بتائیے فوج کو مت کہیے لیکن اب آپ بھی کھل کر سامنے آئیے کیونکہ اگر دیکھئے یہ اگر آپ کھل کر سامنے نہیں آئیں گے تو یہ وقت گزر جائے گا اچھا اس وقت آپ ایک اور چیز دیکھئے باجوہ بندیال نون پی 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 مافیاز سب مل کر پی ٹی آئی کے عوام کے مخالف ہیں اچھا اس میں بھی یہ خوبی ہے ذرا غور سے دیکھئے کا اس کو وہ خوبی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک کر کے دشمن کو تلاش کرتے سارے دشمن آپ کو ایک جگہ مل گئے بس اب ایک ہی باری میں ان سے نبٹنا ہے سکندر یہ نہیں پوچھتا تھا کہ کتنے دشمن ہیں سکندر یہ پوچھتا تھا بس یہ بتا دو وہ کہاں ہیں پھر وہ خود جا کے ان سے نبٹ لیتا تھا تو یہ ایٹیٹیوٹ اگر آپ کا پیدا ہو گیا تو یقین کیجئے کہ آپ آگے بڑھیں گے پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا یہ حالات جو ہیں اب یہ وہ ہیں دو اور ڈائے اور ڈونٹ گیو آپ ٹھیک ہے نا تو یہ نا اور نیور والا معاملہ ہے آج اگر آپ نے اتنی بڑی کرپ مافیا کو ایک ساتھ مل کر شکست نہیں دی تو یہ پاکستان کا مستقبل مکمل طور پر کالا کر دیں گے یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہو گی گا گی گا نہیں ہے اس میں سامنے ہو رہا ہے سب کچھ اب آپ کا فرض ہے کہ اٹھ کھڑے ہوئیے اس وقت بچہ بچہ جوان بورا مرد عورت سب ایک فائٹنگ اسپرٹ میں ہیں یہی وہ لمحے ہیں جب قوم بھرپور حملہ کرتی ہیں تو وہ فتح پاتی ہیں دیکھیں انہوں نے حالات وہاں پہنچا دی ہیں کہ اب آپ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ کھل کر سامنے آئیے اور مقابلہ کیجئے دیکھیں اگر کوئی شخص کو ڈاکو آ کر آپ کے گھر کو لوٹ کر آگ لگائیں اور وہاں پہ شولے نکل رہے ہیں آپ کے گھر میں سے آپ سڑک کے دوسری طرف جا کے کیوں کھڑے ہو جائیں اور جا کے کہیں کہ یہ جو ہے انہوں نے کیا ہے میں اس کے خلاف اتجاج کروں گا میں کولٹ میں جاؤں گا میں سوچوں گا اور میں ان کے خلاف جو ہے کارروائی کا سوچوں گا یہ سوچ اگر آپ اس انداز سے سوچ رہے ہیں تو اس میں نہ حکمت ہے نہ بہادری ہے یہ سراسر بزدلی ہے دیکھئے جو لوگ آگ لگا رہے ہیں آپ کے گھر کو آپ ان کو اٹھائیے پکڑیے اور اس آگ کے اندر پھیک دیجئے یہی حکمت ہے یہی تدبر ہے اور یہی جرت ہے اور جرت کب کام آئے گی اور جرت کیسے کام آتی ہے آپ کے گھر کو آگ لگانے والے کے لیے آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں میں کولٹ میں جاؤں گا میں ان کے خلاف اتجاج کروں گا کنونشن کروں گا یہ طریقے نہیں ہیں آگ لگانے والوں کو اٹھا کے آگ میں پھیکنا یہ طریقہ ہے دنیا کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ چینج کب آتی ہے جب آپ قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں چینج اس وقت آتی ہے جب انسانی ذہن اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ جو ظلم میرے ساتھ ہو گیا ہو گیا لیکن میں وہ ظلم کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا اس کے لیے میں فائٹ کروں گا جب آپ اپنی نیکس جنریشن کے لیے فائٹ کرتے ہیں ان کے لیے فائٹ کرتے ہیں جو کمزور ہیں تو پھر چینج آتی ہے اور یہ وقت ہے کہ ان کو اٹھا کے آگ میں پھیکا جائے اچھا اب آئیے ایک اور اہم کوششن کی طرف جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ زمنی انتخابات اتنے اہم کیوں ہو گئے پنجاب میں ہونے والے زمنی انتخابات دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے میں بہت سادہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں آئین کے حساب سے قانون کے حساب سے یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی کے ڈی سیٹ ہوتے ہیں لوگ نکالے جاتے ہیں لوٹے ہو جاتے ہیں تو جتنے میمبر اس کے ڈی سیٹ ہوئے ہیں اسی پارٹی سے وہ میمبر لے جائیں گے ٹھیک ہے لہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ تم نوٹیفیکیشن بھیج دو اور وہ نہیں بھیج رہا ہے اس کو کون رکھوا رہا ہے بلگیلیر راشد حمزہ رکھوا رہے ہیں باجوا رکھوا رہے ہیں نواز شریف رکھوا رہے ہیں کہ ہمارے حمزہ کی حکومت نہ ہو جائے ورنہ پھر اس کے بعد جو ہوگا اگر حمزہ کی حکومت چلی جاتی ہے تو پورے پنجاب میں اتنے بڑے پیمانے پہ الیکشن کیسے ہوں گے اس گورنمنٹ کو بھی جانا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ پاور میں پرویز الہی آنے کے بعد اسمبلیاں ہی ڈیزولف کر دیں کہاں سے ہوں گے اتنے بڑے الیکشن پھر الیکشن ہی کی طرف جانا پڑے گا اور ان کا سارا کھیل جو ہے وہ بگڑ جائے گا یہ اس کے لیے جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان کو کھل کر شکست دیں کھل کر سامنے آئیں دیکھئے کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پر آپ سامنے آئیے کہ دشمن سے جنگ لڑے بغیر آپ جی جائے اس کا حوصلہ پس کر دیجئے اس کا حوصلہ مار دیجئے آپ جو جو آپ کے پولنگ بوت اسٹیشنز ہیں ان پہ اتنی بڑی تعداد میں اپنا پرچم لے کے پہنچئے اور اپنی پاور لے کے پہنچئے کہ یہ دیکھیں تو ان کے خوش اڑ جائیں اور جہاں سے آپ کو ذرا سا بھی وہ ملے کہ یہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھرپور جواب دیجئے اچھا رگن کی ذرا سا بھی اتنا ملے بھرپور جواب دیجئے اور اس کی ویڈیوز بنایئے زیادہ زیادہ لوگوں کو یہ چھپ کے ویڈیوز بنائیں رگن کرنے والوں کی ٹھیک ہے نا تاکہ ثبوت سامنے آسکیں دیکھئے بات دراصل یہ ہے صاحبوں کہ ایک یونانی فلاسٹور کا کہنا تھا کہ جب دو قوتیں ایک انیس بیس ہوں ایک دوسرے کے بالکل برابر برابر کی ہوں تو ان میں جنگ ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے وہ جنگ نہیں کرتی وہ نہیں لڑتی اور جب یہ ایک زیادہ اور ایک کم ہو تو پھر جنگ ہوتی ہے آج باجوا کے پاس کیا ہے ان کے پاس خوفی ایجنسیز ہیں کرب سیاستدان ہیں کرب بیورکریسی ہے کرب عدلیہ ہے لیکن ان سب کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں عمران خان کے پاس کیا ہے عمران خان کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ ان کو انگلیوں پہ آپ نہیں گن سکتے ہیں اور ان کا جذبہ ہے اور یہی وقت ہے پاکستان کے لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ ستر سال سے جو ججز جنرل اور یہ جنرلس اور یہ لوٹ رہے ہیں ان کو خدا حافظ کہنے کا یہ یہ بہت بڑا سنیری موقع ہے بس اس پہ کھڑے ہونا ہے اور اتنے پاورفل انداز سے کھڑے ہونا ہے اتنے پاور کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ جنگ ہونے سے پہلے یہ جنگ ہار جائیں اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پاکستان کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریخ ہو جائے گا یہ پہلا اور آخری موقع ہے قیادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی دے دیئے ذرا قیادت کے مطالق ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے عمران خان کی قیادت کو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کیا قیادت دی آپ کو کیسے کیسے تھریٹ آرہے ہیں گھر میں جاسوسی کی اعلیات نصب کیا جا رہے ہیں ہر طرح سے خوف تو ہوتا ہے نا تھریٹ کبھی سب کچھ ہے اب وہ مرد مجاہد نکلتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تمہارے سٹیج پہ جاؤ گے نیچے سے بم رکھ کے اڑا دیں گے وہ کہتا ہے اڑا دوں میں تو آؤں گا اتنے بڑے بڑے جلسوں میں اتنے بڑے بڑے سٹیج پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے اب اس کو پھر دوبارہ سٹنگ کیا تھا کہ تم لاہور میں نکلو گئے سر پھرے لوگ ہیں تمہیں مار دیں گے اس نے کہا میں نکلوں گا اور وہ نکلا ہر مقام پہ نکلا آپ کو اس کو داد دینی پڑے گی اور آپ کہیں گے کہ جب لوگ گیو اپ کر رہے تھے تو میرے دوست تم کھڑے تھے جب دور دور اندھیرہ تھا اور سارے کرپ لوگ ایک دوسرے سے مل چکے تھے تو میرے ساتھ ہی تم کھڑے تھے تم نے گیو اپ نہیں کیا تھا آج قوم کو بھی چاہیے کہ وہ گیو اپ نہ کریں اس کے ساتھ لگی رہے آگے بڑے اور پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھو ڈاکٹر یاسمین کی طرح آگے بڑھو تو پھر بات بنے گی اس سے کم تر مقام پہ کہیں بات نہیں بنے گی اور یہ موقع ملا ہے اس کو گوانہ نہیں یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگوں اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اور ابھی پچھلے دو مہینے سے جو میں ویڈیوز کرتا چلا آ رہا ہوں وہ اسی سے سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی آپ ذرا موقع ملے ان کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے اور اپنے خیالات سے مجھے ضرور نوازیے تاکہ ہم حوصلہ پکڑ سکیں اور آگے بڑھ سکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی